خود ایک آسے رہنہاں لا الہاں الا اللہ لا الہاں الا اللہ لا الہاں اس کے بعد برائے راست پیچھ سے اس سوال جو آپ کا سلسل کرو کرتے ہیں حافظ بلال صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے مختشی سوال تعریف کے ساتھ ساں مجھے براہ دیا جائے اپنے اسٹی پوزشنی لہول کا مجھے تو کہتے پر میں رہا تھا کہ مجھے میک بھی کیا تو کنٹر کے بعد جب میں مکرس کے پڑی تو اپنوں در مجھے چیز سیکنٹر میں جب میسٹر چیز کی اپنے سٹوری پڑی لیا اس سٹوری ذرا سمیہ تو نزبی جانے ہوایا اس میں نا مجھے صحیح سپر مجھے لیکن ایک دفعہ پیبر دیا دوسری دفعہ دیا کسی دفعہ سپری میں دینے کا دیلیں نہیں دیا ایسے ایسے دیکھیں میں دیکھیں چار سال ہوگیاں اس مجھے کنٹر اپنے پیرا پہداو انگلیش اور عزم دللہ سارے سجیپنا کے رانہ پر آپ نے کہا کہ انہوں نے انسٹیٹیپ ساتھا ہوگی میں نے اہیا کہن دیا اس طرح انٹر پارٹ تک پیبر دے گے ایک دیرائیویشن LLB لاؤس سٹر ہم مجھے اس پہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے پچھلے ساتھا ازالہ چار پارٹ سالوں ازالہ وہ موٹ ہے پہلا پوائنٹ آپ نے یہ ہے کہ انگلیش آپ یہ ایک دو بار تین بار پاس ملیں اگر کسی بچے کی کوئی بک پاس نہیں ہوتی تو اس کی وجہ یہ چیئے وہ اپنا پیٹرن چینج نہیں کرتا اسی بچ سے آپ نے نفر نہیں چلی اگر ایک بچے سے میٹ نہیں ہوتا کمسٹی نہیں ہوتی تو وہ اسی پیٹرن کو فالو کرتا یہ اسی طرح ہے کہ بچے کی رائٹن کو بہت خراب ہوتی ہے وہ کلم کو تبدیل نہیں کرتا اسی اندار میں لکھتا ہے ایک ہی چیز کا دل پر لکھتا تھا کہ بھی رائٹن سے نہیں ہوتی کچھ بچے بار پر سے چھلک پاتے ہیں کچھ بچے انگ پہن سے چھلک پاتے ہیں کچھ بچے انگ پہن سے چھلک پاتے ہیں اس کے لئے میں اور مرمی بچے کیا کرتا تھا دو دکھ میں اپلائیا تھا اور میں نے گوورمنٹ اللہ کے چھوڑا رہے ہیں میری انگ پہنے ہیں اور میں نے اس سے مطلب مکر کی رہے ہیں میں نے جب مائنٹ کو آیا مائنٹ کو چیز کرنے کے بارے ہیں میں نے کلاس کو پڑھایا تھا میں نے بیسک پرسن کیا میں نے تیچرز کو جب میں انٹروس کیا تو انہیں بھی بیسک ناللیج نہیں تھا میں نے ایک چیز آیا کہ مائنٹ کو بکنٹ کیا چیز ہو جائے ہم سیدھتے ہیں ان بھی آجائے تو یہ کام ہو سکتا ہے تو اس ٹیو پہ بھی لوگ جاتے ہیں جو اشور ہوتے ہیں یا انبسٹر ہوتے ہیں یا کافی طرح ان کی پابیسٹری ہو چکے ہیں میں ایک میڈر کلاس فیم سے بلاؤں گزنے والا ہوں تو میں سجھ کیوں کیسے چیز چاہتے ہیں تو اس ٹیو میں دماغ میں سے بہتی چیز ہے جو آپ کے جلو دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بنائیے چیز ہارا نہیں کرتا اللہ کی بنائیے چیز ہارا نہیں کرتا میں نے کسی پڑیوسر کو کال نہیں کی میں نے ڈٹ کال کی اللہ سمانہ کا لگتا جیدہ کال کی؟ اللہ سمانہ کا لگتا ہے اور اللہ کا لگتا ہے تو میں نے اس کو دل کو چینج کرتا ہے اور میں اس کیلئے برکنگ کرنے شروع کر دی اور ایک پوائنٹ آب اپنا دا دوں جس ٹیو چینج پر جا کے میں نے مسلسٹر کو چینج کرنے کے بارے میں سیل تنپیس کرنے کے بارے میں شروع کر چکل تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ میں یہ بات بولنے والا ہوں لائف کے بیج سے رہا اور دولنے کے بعد لیکن سوشانی کے سامنے کرنا پڑھا میں یہاں پر آپ کو بتا نہیں سکتا سارے جو تھے وہ میرا خلاف ہو انہیں نے کہا تھا بخار آپ نے اتنی بڑی بات کرتی آپ کو پرمیشن کیسے دی صرف ایک کیمرے منت تھا جس نے بھائر جا کے میرے کندے پر ہاتھ مارا دوسرے کا لگا بیٹ وہاں سے کوئی چیز جوتا رہا آپ کو سنبس تھی بات آپ کوئی بھی ڈگری کرنا چاہتے ہیں آپ ایک اس ٹیٹیوٹک پڑھائے کر لیں میں افتر دیکھئے ایجبوشن میں اپر دیجور کے باس دیا میں نے کہا سر الور کی کونسی ایئسٹی ایسٹی فید سب سے کم ہے جائنے کے وقت کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تو نمبر اچھی ہیں آپ کو تو پوچھتے ہیں کونسی ایسٹی ایسٹی جس کی ایجبوشن اچھی ہے کونسی ایسٹی ایسٹی جانتے ہیں اپنے گھر کے حالات دے کے ڈگری کو چوز کریں گے نہ مقام تک پہنچ جائیں گے جو گھر کے حالات کو توڑ کے ڈگری کو چوز کریں گے نہ مقام تک نہیں پہنچ جائیں گے تو آپ کوئی جتنے فیصلے کرنے ہیں بی اے کرنے ہیں ایڈل بی آپ کے کوئی ڈگری آتے ہیں آپ فیملی کو دیکھیں کہ فیملی جتنے جیتے آپ کو برداشت کر سکتی ہے ان کو سورسید ہیں یا نہیں ہیں آپ نے کب تک ان کا سارہ بنیا ہے وہ جسید لنگی ہے وہ ٹلوز ان ٹوینٹی میں لانچ ہوگی ابھی جو سپلیمنٹی والے ہیں ہم سپلیپسی پڑھیں گے آپ اے سے پونٹنٹ کریں انشاءاللہ فٹیلے سے ارپاس ہو جائیں حمدول اللہ بہت سکتے ہیں 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 انگلیش کے لئے جو ہے نا جو قائن میں اس کے لئے اقبال نے کہا ہے کہ مشرق سے ہو وزار نہ مغریب سے ادھر کر اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں سر آدم ہیں ضمیر کنفقہ ہیں زندگی جی سر میری بہت تمام عزنات سے ایک چطہ خواست ہے کہ آپ اقبال کی نظر میں روشنی ڈالیں ہمارے مسلمانوں کے ہندوستان کی مسلمانوں کی ازادی کی امپورٹنس اور متحرک ہونے کی امپورٹنس کیونکہ مارے ہاں ایک بہت امپلسٹک اپینین بہت ایک لوگوں کا بند رہا ہے کہ ہمیں ہندوستان میں رہن کی کر سکتے تھے اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بہتر تھا ہندوستان میں رہنا تو اب اس اس پہ تھڑا اقبال کی نظر بروشن سیم سر آئے لئے برشن مارے پہلے لگا مارے پہلے لگا مارے پہلے لگا سر جسوں نے کہا کہ جسوں نے ہندوستان میں رہتے ہیں ہمیں کچھ لوگ دل کے کوئی چینجی نہیں نظر آلے کوئی سب کچھ لوگ خیز کر رہے جب میں نے یہ برامہ دیکھا تھا سر اس کے میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں کے لوگ تھی برس دیل کے کوئی چھوٹا ہے کچھ لوگ جو نہیں چاہتے ہیں وہ ان کو اخترار کیا جائے وہ کہاں کہ ہم کامسی سالوں سے یہاں پہ رہے ہیں ہمیں کیا ملے گا ہم سب کچھ ہم بشور کی پھو کہ ہموں چلے جائیں نہیں آسکتا تو سر ہم پہ اسی کے لئے آرہی ہیں اور اس لئے کچھ پیز کر رہے ہیں اور ہم کوئی سب کچھ پیز کر رہے ہیں ہم نے کچھ پیز کر رہے ہیں کیا ہم سب چینجی کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہ جنے نہیں ہیں بہت شکریہ صاحب کا سوال آپ سے تبدیلی کیا ہے یہ سوال جو ہے یہ آج کل بہت سے نوجوانوں کے ذنب کے اندر ہیں اور انفرچنیٹلی دیکھیں پاکستان جو بنایا جا تھا یا اس کا تصور کلامہ نے دیا اور قائد اعظم نے اس کو بہت سے پور پہنچایا اسے اس نے صرف اسلام آپ جو تھی اس نے صرف کو بنیاد نہیں تھا بنایا اس میں آپ کی معاشی آزادی بھی تھی اچھا اب وہ جو انٹرپیٹیشن علامہ کی تھی جب پاکستان بن گیا تو ایک وہ مولانا نجم الدین اس لائی ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان جو ہے یہ بننا یہ علامہ کے فلسفے کا دوسرا نام ہو سکتا ہے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب اس میں میں اپنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا لیکن یہ چیز ہمارے یہ یونیورسٹیز کے انتر بے شک بلکل جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے جساں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ڈیلبرٹلی بھی جو ہے وہ اقبال کو دیکھیں سب سے پہلی کیجولٹی جو ہے وہ تو سرسید ہیں سرسید نہ ہوتے نہ اقبال بنتا نہ قائد آزم بنتے ہیں سرسید کے زمانے میں تو جو تھے میرے خیال میں آٹھ کروڑ کی مسلمانوں کی پاپولیشن تھی تو ففٹی نائن بی اے گریجویٹس تھے اب آپ جو بات کر رہے ہیں جو بچی بات کر رہی ہے اب تو کروڑوں کی تبات میں آپ کے بی اے گریجوٹس ہیں تو آپ نے کون سا تیر چلا لیا ہے اب علامہ کو جو بھی کرٹیسزم ان کی اوپر ہوتا ہے جس قسم کا ان کا ایک وہ جو تھا ان کا وہ خاکہ کے ملک جو ہے اس نائنز کے اوپر اس طریقے سے چلنا چیئے وہ کبھی بھی وہ ایون ایز ایکسپیرمنٹ جو ہے it has never been tried سو وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے مطلب پاکستان بنایا تئیس سال کے اندر آپ نے ملک بھی دو ٹکرے کرنی ہے اب یہ ایک ideological آپ وہ country آپ یہ باہر نکلیں گے آپ تو آپ وہ دیکھئے گا یہ آپ کا جو ہے یہ ایک وہاں پہ جسٹ جو ہے وہ باہر وہ لگی ہوئی ہے نظریہ پاکستان کی that is supposed to be جو کہ thought آپ نے لے کے اس basis کے اوپر آگے چلنی تھی اور جو ہے وہی آپ کی identity اس قسم کی سوچ وہ اس قسم کا اسلام آپ کی identity ہونا چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکا آپ you are a confused nation اس میں آپ کا بھی قصور نہیں ہے آپ کے وہ پانسو تو مولی ہے کوئی مولی کہتا ہے آتا ہے جو کہتا ہے کہ کیلوں کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے تمہارا تو دل خانہ کعبہ کی طرف نہیں تو کیلوں کا رخ تم نے کہا خانہ کعبہ کی طرف کر گیا کرنے ایک وہ مولی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے آکے جی کہ دنیا تو گھومدی نہیں ہے جی مطلب آپ وہ nature کو آپ وہ laws کو آپ کو ڈیفائے کر رہے ہیں جو کہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں and اس کو اوپر آپ وہ اپنی ایک وہ رائے impose کر رہے ہیں it is absolutely correct جو بھی یہ کر رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ جو یہ سلسلہ ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ چار یہ انصر بتائے ہیں یہ آپ ان کو جب تک آپ ان کو آپ میں وہ لڑنے کی یا ان کو فیس کرنے کی صلاح یہ پیدا نہیں ہوگی کہ as a nation آپ اس جمود میں سے نہیں رکل سکتے ہیں you can not get out of it oh میں اس پر کوئی کمنٹ دوں گا آپ کی اجازت سے بات ختم کرنے 1946 میں جب مسلم لیگ کا کامیابی نظر آئی تو مسلم وڈیروں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کی ٹوین بھن گئی اس پر چڑ جاؤ اور انہوں نے قبضہ کر لیا پاور کوریڈور میں تو سوشل ویلفر کا جو کانسپٹ حسین سپنا کازم کے ذہن میں تھا جس کی بنیاد حضرت علامہ اکبال نے دی 1930 کے خدبہ الاباد میں انہوں نے اس کو ہائیجیک کر لیا اور مختلف ہیلے بہانوں سے اس کو ڈیلے کرتے رہے جس کا لوجیکل آؤٹکم اسٹ پاکستان میں فرسٹیشن کی صورت میں ہوا خودت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں تھوڑا زکر کرتے ہیں اس کو خودت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ ذور پڑھی ہے اب میں دوسرا اس پہ کاؤنٹر کمنٹ دیتا ہوں 1947 گورنمنٹ کالیج لاہور میں تین سے چار مسلمان پانچ سٹوڈنٹ ہوتے تھے جب میں 77 میں فیسی کر رہا تھا تو کالیج میں ایک زمانے کے سٹوڈنٹ آئے انہوں نے کہا جی فورٹیز میں چاہ چند مسلمان تھے اور اگر آپ گورنمنٹ کالیج کی کیمسٹری دپارٹمنٹ میں آج بھی جائیں تو وہاں پہ 1920s میں MSC کیمسٹری میں ساری کے ساری انڈین لڑکیاں تھی تو مسلمان لڑکے بھی نہیں پڑھ رہے تھے کیمسٹری اور فیزکس اور میٹس تو یہ تین چیزیں بنیاد ہے ترقی کے لیے تو ہمیں ڈیلیبیٹل پیچھے رکھا گیا اور آج بھی انڈیا میں انڈین امبیسی واشنگٹن میں ایک مسلمان مجھے ملا میں نے کہا آپ کیسے غلطی سے آگئے ہیں کہتا ہے جی میں عابد حسین وہ آئے ہیں ہمارے امبیسیڈر مسلمان تو میں ان کے ساتھ اکاؤنٹ کے طور پر آگئے ہوں ورنہ ہسٹوریکلی امیریکن امبیسی میں سارے انڈیو ہوتے ہیں اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ انڈین مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ دلی میں پڑھائی یا تعلیم یا جوب نہیں یا ان کا مسئلہ کہ صبح چار بجے نہیں اٹھیں گے تو ارلی مورننگ کا حریصہ یا نہاری میں سو جائے گی اور وہ دس مجھے ختم ہو جاتی یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا اندوستان کے آرڈنری میڈل کلاس کے بلووں کا یعنی ان کی سوچ میں کھانا زیادہ ضروری ہے فوڈ فر تھوٹ نہیں ہے اور آخری کمنٹ نائنٹی نائنٹیز میں لیٹ ایٹیز میں میں امریکہ میں تھا پی ای جی کے آخری سٹیج پہ تو ایک انڈین لڑکی نے مجھے اس طرح کمنٹ دیا جسا کریڈ کے اس بچے نے کمنٹ دیا کہ ہمارے فوڈ فادرز نے کیا غلطی کر دی پاکستان بنا کے میں نے اسے کھڑا کھڑا کمنٹ کیا میں نے کہا جی دو سو انڈین ہیں جن کی عبادی ہے ایک عرب ایک عرب کی نمائن دیئے سیروسٹی میں دو سو انڈینز کر رہے ہیں اس دو سو انڈینز میں صرف دو مسلمان ہیں اور پاکستان کی ایک سو تیس کے ایک سو چالیس ٹوڈنٹ جو ہنڈر پرسن مسلمان ہیں اور ایک دو کرسچن ہیں پاپولیشن کرتا بھی میں اگر انڈیا نہ بنتا تو اہام اپرشنٹی نہ ملتی آگے بڑھنے کی اور میرا باپ بھی کرک ہوتا اور میرا بیٹا جو آج ایک سلیکن ویلی میں ایک ہائی ٹیک انجینر لگا ہوا ہے وہ اس لیے پڑ گیا کہ میں امریکہ میں پڑا تھا اگلی جنریشن وہاں پہ سلیکن ویلی میں چلے گئی اب اس کا ملٹی پیر افیکٹ پاکستان کی ایکانومی میں جوبز کریشن میں اور ٹکنالوجی ٹرانسفر تینوں میں ہوگا تو یہ خام خیالی ہے یہ شیطان کے وسوسے ہیں حضرت علامہ کی روح کو تقلیف ہوگی اور یہ عبدالکلام یہ جو انڈین تھا نا وہ منافق مسلمان عبدالکلام تھا جی اس کا یہ اس کی لعنت بھیجتے ہیں اس پہ آپ اس طرح کے میں آپ کو صرف دو واقعات جہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں یوسف صلاحوی تو ان کو کوئی ہیدر آباد سے ایم پی اے کو ملنے آئے مسلمان ایم پی اے جو تھے تو وہ ان سے ملاقات ان کی تو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ کوئی نہیں ہیں کہ جس وقت میں یہاں پہ لینڈ کرتا ہوں پاکستان میں تو مجھے آزادی کی خوشبو آتی ہے بے شک ماشاء اب آپ ان سے پوچھیں کہ جو ہندوستان میں جو رہ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کیا حال ہو رہا ہے اور یہ اس وقت نہ ہوتا تو یہ اب ہو جانا تھا آکر یا ہو سکتا ہے پھر دوبارہ ہو جائے یہ بودی جو آپ کو کر رہا ہے دوسرا میں آپ کو ایک انٹرسین واقعہ سناتا ہوں ایک دفعہ میری والدہ میں ان کو لینے کے ائرپورٹ سے تو ان کے گوڑے میں تکلیف تھی تو ان کے لیے جو تھی ویلچئر ارنج کی وہ کلی جو تھا وہ ویلچئر وہ لے کے آ رہا تھا اس کو نہیں تھا پتا کہ میں علامہ کا نباسہ ہوں یا علامہ کی بیٹی کو جو وہ جو ہے وہ تھکا دے رہا ہوں اس کی ویلچئر کو تو مجھے کہتا ہے کہتا ہے سر آپ کی جو ہے نا شکل علامہ سے بڑی ملتی ہے میں نے کہا کوئی لوگ کہتے ہیں مجھے کہی دفعہ اچھا مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس کو بتایا نہیں تو مجھے کہتا ہے کہ اب آپ وہ دیکھیں اس نے ٹوٹی ہوئی چپلی پہنی اس نے اور جس طرح کولیوں کے جو لباس ہوتے ہیں ساری بہت میں جب بھی اس بات کو ریکلیکٹ کرتا ہوں نا تو مجھے بڑا محسوس ہوتا ہے کہ وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ اگر اقبال اور قائد حسن ہوتے تو ہمیں یہ بھی ننصیب جیسے ہمیں اس بارے میں آپ جیسے پڑے لکھی لوگوں کو سوچیں ایک وہ جس کے پاس آپ کے پاس تو سن رہی ہے چلائی ہے وہ ہے کہ آپ وہ الیلجی میں پڑھ رہی ہے وہ کنیٹ میں پڑھ رہی ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہو تو بچارہ اپنا جو ہے وہ ہزار روپے کی دیاری لوگوں کی لگا رہا ہے اور اس کا آپ وہ جذبہ دیکھیں اور آپ وہ پڑے لوگوں کا اپنا جذبہ دیکھیں اور یہ ہے جو ہے جو انہوں نے شروع میں پوائنٹ آؤٹ کی ہے ایڈوکیشن کا دیفرنس ہے آپ اگر گھٹیا بندے ہیں آپ کی فطرت آپ پیش ڈی کر کے بھی گھٹیا ہی رہیں گے آپ آپ کو یہی چیز ہے یہ علامہ جی تربیت تاگہ آزم کی ڈریکشن یہی آپ کو انسان بنائے گی آپ کو تمیز کرنا سکھائے گی between right and wrong and this is why to learn اقبال and to take this nation forward is necessary for you to counter such یہ جو ہے یہ پوپرگنڈا جس طرح ہماری بیٹی ہے آپ سے ہم لوگوں کو جو ہیں امیدیں ہیں اگر آپ لوگی جو ہیں اپنے ہمارے ان دشمنوں کی وہ لے کے بیٹھ گئے ساری وہ ستھوٹ کو تو پھر ہمارا نیریٹیف وہ آگیا کون لے کے چلے گا تو پھر آپ آپ ایکسپٹ کرنے انڈین ہیجمینی کو تو وہ کرنے اور کشمیر کی طرح بند ہو جائیں کشمیر کی طرح بند ہو جائیں اب وہ پتہ نہیں کتنے دن ہونا ہے بہت بند رہنا ہے مسئلہ یہ ہمارے ملک کے اندر آ رہا ہے جس طرح علامہ کہتے ہیں کہ گیا وہ جو ہے اپنا آتا ہے سلطانی جمہور کا زمانہ جو نقشے کا ہوں تم کو نظر آئے مٹا دو دیکھیں میں تو بڑے کھولی بات کرتا ہوں مجھے جو ہے نا وہ نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزن مسئلہ آپ کو یہ آ رہا ہے کہ آپ کے جو پاپولیشن کو رائٹ ہے رول کرنے کا وہ آپ کو نہیں دیا جائے وہ آپ کو دنائے کیا جائے till the time you have the capacity or the capability to realize that آپ وہ اسی طرح کبھی اس کے پیچھے لگ جائیں گے کبھی فرانے کے پیچھے لگ جائیں گے کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے وہی آپ کے وہ لیڈر بن جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے عبدالکلام و آزاد کی بات کی یہ دیوبندی مول بھی جو ہیں یہ ان کی طرف پاکستانیہ جو آج دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان بننے کے مخالف تھے فضل الرحمن علیس کا والد یہ دیوبندی جتنے بھی تھے ان کے اب آپ کو اتنی قوم تنگ آئی ہوئی ہے کہ ان کے تیشے لگ گئی ہے مطلب کہ کیا آپ وہ جو ہیں اس میں what were you going to do you will have to make an effort میں آپ کی طرح میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹیز میرا کام نہیں ہے یہ آپ کو میں فلسفہ پڑھاؤں یا کراؤں جس طرح انہوں نے آپ کو کہا کہ وہ یہ بلدار صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ sometimes you have to make choices in life آپ کی جو ہے وہ پیشہ کچھ بھی ہو لیکن آپ کا پیشن اور آپ کی ڈیریکشن جو ہے وہ آپ کو خود چوز کرنی پڑے لیکن ہمارا پیشن اسی طرح جانے جس طرح ہمارا پاپلی دنیا جا تو پھر وہ کیوں جس طرح وہ علامہ کہتے ہیں کہ دین عام یان جو عام لوگوں کا دین ہوتا ہے وہ تو سنی سنائی بات ہوتی ہے تو آپ بدلنے کے لیے پھر آپ یہاں پر آئیں ہم سے گائیڈنس لیں ہم آپ کو پڑھانے پر تیار بیٹھیں ہیں آپ ٹائم نکالیں گے تو ہم وہ کریں گے اب وہ حساب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کونہ جو ہوتا ہے وہ بھی پیاسے کا متلاشی ہوتا ہے ہمارے پاس پانی ہے آپ کو دینے کے لیے لیکن آپ میں پیاس ہے ہمارے پیاسے ہیں 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 موسیقی